اسلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنے برز کو دانا کیسے دینا ہے مطلب کہ دو کے کیسے دینا ہے کیونکہ جب ہم دکان سے دانا لے کر آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے گند ہوتا ہے اور بہت ساری دوائیں لگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے برز جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بریڈ نہیں کرتے اور بھی مسئلہ مسائل آتے ہیں دانا جلدی سے حضم نہیں کر پاتے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی دانا آپ لے کر آئیں آپ اپنے برز کو دانا دو کے دیں ٹھیک ہے تو دونے کا طریقہ جو ہے نا آج وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا لائک کرنا پڑے گا شیئر بھی کرنا پڑے گا کیونکہ جو اچھی بات ہوگی جاہری سی بات ہے وہ آپ سنیں کوشش کریں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلے آئیں آج ہم اپنے دانے کو یہ میرے پاس کیا نام ہے اس کا گرین رینگ نیک ہیں کوکٹیل ہیں بجریز بھی ہیں تو یہ ان کا میں نے مکس دانا بنوایا ہے ٹھیک ہے اس دانے کی بھی ریشو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیس میں ڈالنا ہے آپ نے اور اس کو دونے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو یہ دانا آپ نے لے لینا ہے دانے کو آپ نے بالٹی میں ڈال کے اور دونہ ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لے فرینڈز یہ ہم نے دانے کو بالٹی میں ڈال لی ہے اور اس کو ایسے اچھی طرح دو لینا ہے ٹھیک ہے دونے سے دیکھیں کہ اس میں گند آپ کو نظر آئے گا پانی سارا گندہ ہو جاتا ہے اس میں جو جب یہ سیڈز ہوتے ہیں بیشکلی اس میں جو دوائیں وغیرہ انہوں نے چھڑکی ہوتی ہیں دوائیں جو لگی ہوتی ہیں ان کو میڈیسن وغیرہ وہ ساری دو لی جاتی ہیں وہ جو مزر صحت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دونے سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اتر جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دونے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو دونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی وہ بالٹی سے آپ نے نکال کے دانا اور اس طرح کپڑا بچھا کے اس کے اوپر آپ نے دانا پھینک دینا ہے ٹھیک ہے دانا پھینکنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں یہ سارا دانا ساف ہو جائے گا اس کو آپ آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ ایسے رکھ دیں لیکن پاس کھڑا ہونا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو برز ہیں چڑیاں ٹھیک ہے اور پرندے یہ آپ کے دانے کو تنگ کریں گے کھائیں گے یا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا بھی حق ہے اس پہ اس دانے پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو ایسے رکھیں گے یادے پونے گھنٹے میں سوک دائے گا آپ اپنے برز کو استعمال کروائیں انشاءاللہ کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی بلکل ٹھیک رہیں گے یہ سارا طریقہ کار ہے برز کی صحت جو ہے نا وہ فرس پرارٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ان کو جتنی اچھی کیر کرسکے ہم کرنی چاہیے اس سے اچھا اگر ہم کیر نہیں کہا سکتے تو اس سے اچھا پھر ہم برز دینا رکھیں فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ